بھارتی نیائے پالکہ کا کہہ لیجئے یا کرناٹک ہائی کورٹ کا پورا سمان ہے ہماری نیائے پالکہ کا لیکن مجھے یہ بات سن کے بہت زیادہ عجیب لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے ہمارے وہاں قرآن کے جو بھی آیتیں ہیں ان میں ایک آیت ہے سورہ احزاب اس میں ہے اس میں آیت نمبر 33 کی ایک آیت ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو میں اردن بتا دیتی ہوں کیونکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہمارے آخری جو میسنجر آف گوڈ جی نے کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما ان سے کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی بیویوں اور مومن عورتوں سے بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھک کر نکلیں تاکہ نہ ان کو تنگ کیا جائے نہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی غلط نظر پڑی جائے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اسی کو اسلام وہی اسلام ہے ہمارا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے دھرم کی کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے جو کر رہا ہے وہ ویلنگوڈ جو نہیں کر رہا ہے وہ اس کا اور اس اوپر والے کا معاملہ ہے وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تالیبانی کوئی ایکشن لیا جائے گا کہ نہیں آپ نے ایسا کرنا ہے ہر ایک کے گھر کا ایک ریتری واج ہوتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے ہجاب میں بیٹھی ہوئی ہوں اگر اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ سفیشٹ نہیں ہے مجھے چہرہ بھی ڈھک کے بیٹھنا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے بھی غیر مہردوں کے سامنے بھی لیکن یہ بات میری فیملی والے سمجھتے ہیں میری سسرال والے بھی سمجھتے ہیں کی آج کے معاشرے میں تھوڑا سا یہ مشکل ہو رہا ہے اس لئے میں نے سب اتنا کور کر رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے کوڑ کے فیصلے پہ کیونکہ نیائے پالکہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے اور اس میں اگر یہ ورڈک دیا گیا ہے کہ اسلام سے پردے کا یا ہجاب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بار کوڑ کو پھر سے سوچ لینا چاہیے جو کالجز ہیں سکولز ہیں ایسا کوڑ میں بھی کہا گیا ہے کہ وہاں یونی فارم جو ہوتی وہ ایک پروپر ہوتی اس میں دھرم کاسٹ نہیں دکھا جاتا ہے جو ویڈیو فارم میں اس میں ہی آنا ہوتا ہے اس بات سے کیا بھی تفاہ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ٹائم میں میں آپ کو بتا دوں یہ بات صحیح ہے کہ یونی فارم یونی فارم ہونا چاہیے اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کالج یا سکول ہے جہاں پہ ایسے کپڑے چل رہے ہوں اور جہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہیں پڑھنے ان بچوں کو اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں تو obviously ہم کوئی دوسرا option لے سکتے ہیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کالکٹا میں پڑھ رہے ہوتے تھے چھوٹے تھے تو ہم گھر سے ہمارے میں تو خیر نہیں کرتی تھی اور جو بچیاں تھی وہ گھر سے skirt کے نیچے شلوار اور اوپر سے چادر روڑ کے جاتی تھی ایک common room ان کے لیے تھا کہ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں اپنے bag میں لپیٹ کے رکھ دیتی تھی اور پھر چھٹی کے ٹائم وہ واپس اس میں آ جاتی تھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اگر اتنا سبسیڈی دی جائے سٹوڈنٹس کو گل سٹوڈنٹس پیشلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کالیج اور سکول کی گائیڈ لائنز ہیں obviously ان کو فالو کرنا چاہیے اور جو پیرنٹس کو لگتا ہے جن سکولز میں یہ سب ایسا کچھ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں تو obviously they can opt another institution منوبر رانا صاحب ہر مسئلے کا جواب اپنی پنگتیوں سے دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی کچھ پنگتیاں دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہا ہے کہ ایک دھن بشیش کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے نشانہ بنا جارہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیش کے سوہرد کے لیے اور بھوشے کے لیے اچھا ہے ہم لوگوں کا ایک گنگا جمنی تہذیب ہے لیکن پھر بھی میں اپنا درد پاپا کے ہی شیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشتگرد کہتے ہیں اور مدینہ تک میں ہم نے ملک کے خاطر دعا مانگی کسی سے پوچھ لو اس کو وطن کا درد کہتے ہیں